الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وچی کا بعضیم سلطانک رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدن علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا نمبر پچیس سورة الشورو اوردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ سباق میں آیت نمبر نو تک ہم نے پڑھ لیا آج کے سبق میں آیت نمبر دس سے بقاعدہ آغاز ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُقْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِمْ اور یہ لوگو تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے اور یہ اللہ میرا رب ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں آج کے دور کو دیکھا جائے اور اگر ہم مسلم ممالک کے آپس میں مذاکرات کو دیکھ لیں آپس میں تعلقات کو دیکھ لیں یا اوورال دی ورڈ ہم دیکھیں کہ مسلم ممالک کا آپس میں یا دوسری ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ایون اس کو ملکی سطح پر دیکھ لیں آپ مذہبی لیول پر دیکھ لیں آپ علمی لیول خواہ و دنیاوی ہو یا دینی ہر اعتبار سے اس آیت کو سامنے رکھیں تو ہر مسئلے کا حل ہمیں مل جاتا ہے قرآن ہے نا قرآن نے ہمیں کس کے بارے میں آگئی دی اسلام اسلام کے تمام طرح کامات قرآن کریم میں کوٹ ہیں اور قرآن کریم میں خود کوٹیشنز موجود ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو دیکھنا ہوگا اور بلکل اسی طرح سے صحیح احادیث کی فوم میں ہمارے پاس احادیث کا ایک بے انتہاز زخیرہ موجود ہے اب ہماری رہنمائی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں یاد رہے کہ کلام اللہ کی دو ٹائپس ہیں وحی جلی اور خفی وحی جلی قرآن کی فوم میں ہمارے پاس آئی اور وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کی ایکسپلینیشنز دیں اللہ کے حکم سے وہ ہمارے پاس آئیں دونوں وحی کی صورتیں ہیں اور دونوں پر ہمارا ایمان اقیدہ بلیو ہے کہ یہ کامل ہیں ٹھیک ہے ایک قرآن کہلاتی ایک حدیث کہلاتی ہے اور دونوں اللہ ہی کے حکم اب بات کر لیتے ہیں اس آیت کے اوپر ہمارے اپس کے اختلافات ہو جاتے ہیں گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں اداروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں گلی محلوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں ایک جگہ جب رہتے ہوں تو اختلاف تو پیدا ہوئی جاتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے آپ کہلیں کہ ہم اگر اپنے مذہب اسلام کو دیکھیں تو ہر ایک اپنے سمجھنے کی حد تک اس کو سمجھتا ہے اور دوسرا اس سے اختلاف کر بیٹھتا ہے اگرچہ آیاتِ قرآنی میں یا احادیث اور قرآن میں ذرا بھی تضاد موجود نہیں ہے تکراؤ موجود نہیں ہے اختلافات موجود نہیں لیکن آج کے دور کا انسان یا سپیشلی مسلمان اگر قرآن کو سمجھنے پر قادر نہیں ہے اپنی اکل اور فہم کے مطابق کیفے لگاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ سمجھ آ گیا اور پھر وہ دوسری کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور اس قرآن کو لے کر اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح سے آپس کے معاملات ہیں اب اگر میں مذہبی لیول سے ہٹ کے بات کروں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے مسئلے آج کے دور میں موجود ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں جن کی قطعن اجازت نہیں ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیوں جی آپ کا خیال کیوں ہے کیونکہ جناب نے قرآن نہ پڑھا نہ حدیث پڑھی اور بس اپنے خیال پر ہی مبنی ایک مقالہ پیش کر دی ٹھیک ہے اپنے خیال پر مبنی اپنی زندگی گزار رہے میرا خیال ہے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ وہ تو خیالات کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور اپنی اصل زندگی ضائع کر رہے ہیں ان خیالات کے پیچھے اختلافات ہو جاتے ہیں حل کیا ہے اللہ فرماتا ہے لوٹاؤ یہاں پر بھی اسی کے ہم معنی آیت ہے کہ فحکم ہو علی اللہ دیکھو ان کے معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اپنے معاملات تمہارے سارے اللہی کے سپرد ہیں پھر وہ اللہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا جو ہمارا رب ہے رب مینس پالنے والا اور پالنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت کا خیال رکھے جسمانی ہو روحانی ہو کسی بھی طرح کی ہو علیہ کی توقل تو اے نبی فرما دیجی کہ مجد اسی پر بروز سا ہے وَإِلَيْهُ نِيبُ اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں لہٰذا امت کو حکم ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ وحی جاری فرمائی گئی جس سے ہمارے سامنے جو بات واضح آتی ہے وہ یہی ہے کہ اختلافات کسی نظریے کے حقیہ باطل کے ہونے پر ہوں کسی کوئی چیز ہے اس کے حرام یا حلال ہونے پر کسی عمل کے مفید یا مذیر ہونے اگر تمہارا کسی قوم سے اختلاف ہو یا اپس میں تمہارا کسی بات میں نظار ہو تو اگر تم اپنی اکل اور فہم سے حل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا جگڑا بڑھتا ہی جائے گا اور اختلافات بڑھ کے بڑھتر ہوتے چلے جائیں گے اور یہ انتشار پھیلتا چلا جائے گا لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اپنے تمام تر معاملات کا جو جج ہے وہ فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تمام معاملات اس کے سپرد کرو اور اپنا سر تسلیم خم کرو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پھر کوئی بھی معاملہ ہونا تو رجوع کریں جی احادیث ہمیں کیا کہتی ہے اور رجوع کریں جی قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور پھر جو قرآن اور احادیث میں ہیں تو ان پر عمل کر لیں اختلاف جڑسی ختم ہو جائے اور یہ اختلافات ہیں جس نے آج امت کو بھی بانڈ دیا آپس میں اور ممالک کو بھی مسلم ممالک کو بھی آپس میں بانڈ دیا اور مسلمان بھی قدر ان اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں دوسری قوموں میں سے اقواموں سے تو سیدھا سا ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے معاملات کو لٹا دو جو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے معاملات کو دیکھنے والا ہے قادر ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے مجھے بڑی پسند ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ کاموں کو مکمل کرنا ہو تو اللہ ہی کر سکتا ہے ہاں ہم اپنے کام شروع کریں تو ہمیں بھی اس پر توقع کرنا چاہیے وہ کاموں کو مکمل کرنے پر قادر ہے اِذَا قُدَا عَمْرَنْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَا كُنْ وِرُسَ اللَّهِ کی طریفات وِرُسَ مَاوَاتِ بَالْأَرُدْ جَعْرَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجَمْ وَمِنَ الْأَنعَامِ عَزْوَاجَ وَاسْمَانُ وَزَمِينَ کا بنانے والا اس نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے اور چپائوں سے جوڑے بنائے اب یہاں پر میں جس لیول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں اور آج مسلمانوں کی مینٹیلیٹی میں مجھے دیگر ممالک میں مسلم ممالک میں کیا ہے لیکن میں اپنے ملک کے حالات کو جانتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر فہاشی بہت عام ہو چکی ہے ہم ایسے کے جو پروپاگنڈیز ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ہم جنت پرستی کو ایڈمائر کیا جاتا ہے یا الگی بی ٹی وغیرہ ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں تو بہت سے ایسے ہمارے سسائیٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو محیوب نہیں سمجھتے یعنی اپنے بنائے ہوئے رولز اور قانون ہیں کہ ایک عورت عورت کو پسند کر سکتی ہے یا مرد مرد کو یہ اس کی اون چوائس ہے اس پر انٹرویوز ہوتے ہیں بقاعدہ سپیشلی بڑے سلیبرٹیز اس کی تائید کرتے ہیں اور پھر ان کے فولورز اپنے آپ کو جی ہم تو میرا خیال ہے وہی والی بات میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے پھر گزشت آیت کی طرف چلے جائیں تو دیکھیں حرج ہے یا نہیں ہے قرآن دیکھیں حدیث دیکھیں اب یہاں بات آئی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے تمہاری ہی جانوں سے یعنی مذکر اور مونس میل اور فی میل زواج کے معنی جو ہے نا وہ اس طرح والے پیرز کے لیے یوز ہوتے ہیں جو ایک نر ہو اور ایک مادہ ہو اللہ فرماتا ہے انسانوں میں بھی وہ اس نے پہلے اپنی تعریف بیان کی فاطر پیدا کرنے والوں میں اور پھر میں نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں میں وَخَلَقُنَاكُمْ اَزْوَاجَ سرین نبا کی آیت ہے پھر اللہ فرماتا ہے بلکل اسی طرح سے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے گئے يَزْرَا أُكُمْ فِي اس طرح وہ تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے نسل کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا نر اور مادہ کے ذریعے اور کیا مادہ اور مادہ یا نر یا نر کا آپس میں کوئی ریلیشن نسل بڑھا سکتا ہے نہیں قادر تو جو قدرت نے طریقہ اور جو قدرت نے اختیارات دیئے ہیں اور جو قدرت نے ذریعے حلال اور جائز ہمیں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے نہ کہ ایک جانوروں والی زندگی گزارنے اللہ فرماتا ہے کہ تم میں بھی نر مادہ اور جانوروں میں بھی اس کے ذریعے تمہاری نسل بڑھائی جاتی ہے اور وہ فاطر کیسا ہے لائی سکمس لہی شئی آپ ایک موننس کی جسامت کو دیکھیں آپ ایک موننس کے اندر کی کوالٹیز کو دیکھیں اس کی جسمانی کوالٹیز کو آپ ایک مذکر کی جسمانی کوالٹیز کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی میڈیکل لیول پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے ایک نسل کا ذریعہ بنایا حالانکہ اگر یہ اپوزیٹ جنڈرز نہ ہوں اپس میں اگر کوئی اس طرح کے تعلقات علیہ وزباللہ قائم کرتے ہیں تو اس سے صحت اس سے اخلاقیات اس پہ معاشرت پہ کتنے برے نتائج پڑھتے ہیں اٹس سیلف نسل اور کیا بیماریاں ایرز جیسی اس طرح کی ملحق بیماری جن کا کوئی علاج نہیں ہے وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے انسان میں ساری اس تفسیر کو آج کی تفسیر کو تو اس لیے ان ٹاپک سے ریلیٹ کر رہی ہوئے کہ ہماری یوت کو سپیشلی اس طرح کا سامنا ہے ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے ہمیں قرآن میں کوئی اس طرح کی تفسیر نہیں نظر آتی یا آیات تو ملتی ہیں تفسیر بھی ملتی ہیں سمجھ نہیں آتی وہ آج کے دور سے ریلیٹ کیسے کریں گی تو میں کوشش کریں اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کر کے بتانے کی پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھر آپ کو فیزیک ویس ایسا بنایا لئی سکمس لہی شئی وہ خالق ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں جیسا اس نے تخلیق کر دیا جیسی قدرت اس نے دے دی جیسا طریقہ اس نے اکتیار کرنے کو کہا جس کو حلال کہا اس کے علاوہ کوئی ایسا زبردست قانون بنانے پر قادر نہیں وہاں سمیر سپروریٹیو ڈگری ہے البسویر یہ بھی سپروریٹیو ڈگری بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیا تھا دل کے قریب اسی کے ہاتھ میں چابیاں ہیں زمین و آسمان کی یبسط الرس کلمہ یشاو و یا خدیر انہو بکل شہین علیم اچھا یہاں پر ایک اور بات قرآن کریم میں استعارہ بھی استعمال ہوتا ہے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی واقعی زمین کا کوئی بھی انویزبل دور ہوگا جس کی کیز ہوں گی کچھ سمتنگ یعنی ہم اس کو فیزیکل کی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے واللہ تعالی علم لیکن اس سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں وہ تو مجھے اور آپ کو کلیرلی سمجھ آگئے کہ رزق کی کنجیاں رزق اس کے ہاتھ میں ہیں خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہتا ہے کم سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اس کو ریالائز کرنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے کہ میں آج جہاں موجود ہوں میرے پاس جتنا ہے میں اسی کے لائک تھی ٹھیک ہے کم ہے تو بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس یہ بھی نہیں ہیں اور زیادہ ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں کیا کہنے ہیں الحمدللہ یعنی اگر میرے پاس کم ہے تو میں نیچے والوں کو دیکھوں اپنے سے کہ واقعی ان کے پاس تو یہ بھی نہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اتنی سی ضرورت بھی نہیں پوری کر پاتے جتنی اللہ میری کر رہے ہیں اور جن کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے لائک تھے اللہ نے ان کو دیا اور بہت سے اسی طرح نظامی کائنات چال رہا ہے تو یہ بہت بڑی حکمت ہے یہ افسطر رسک علیمہ یہ شعبہ یقدیر میں یہ شکوانی پیدا کرنا کہ پھر یقدیر والے میں میں ہی کیوں ارے نہیں یقدیر میں میں نہیں کاؤنٹ کرتی دیکھیں اگر کوئی ملینئر ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس کڑوڑ ہیں میرے پاس وہ نہیں ہیں میں اپنے آپ کو سمجھوں گی یقدیر رزق جس پہ ہے وہ میں ہی ہوں نشکری کرنی ہے نا تو میں یہ سوچ کے کر سکتی ہوں لیکن اگر میں نے اس پوائنٹ آف یو کو دیکھنا ہے کہ نہیں میرا گھر کا سرکل چل رہا ہے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں میری اولاد تعلیم حاصل کر رہی ہے ٹھیک ہے میرے گھر میں اچھا کھانا آ جاتا ہے ہم بنا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ان لوگوں کے پاس ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں جو اپنی رات کو سڑکوں پر گزارتے ہیں لیٹرلی رات کا وقت تھا اور اس چیز کو بھی میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کل رات کی بات ہے کہ آسمان پہ تارے یہ اکتوبر کا منت ہے اور آئی ٹھنگ ٹوڈی ایز ٹین اکتوبر ٹونٹی ٹھونٹی ٹری آسمان پہ تارے بلکل کلیر نظر آ رہے لیکن ایک دم اتنی تیز ہوا چلنا شروع ہی بادل نہیں تھے بارش کا امکان نہیں تھا لیکن ہوا اس قدر تیز تھی اور واللہ ہی میں مطلب اپنے روم میں جب آئی ہوں باہر سے اور میں نے کہا روم تو ووم ہے شکر ہے پنکھا وغیرہ بند ہیں واللہ ہی میرا دل اور میرا ذہن بلا کس طرف گیا وہ لوگ جو سڑکوں پہ رات گزارتے ہیں میں لٹرل ہی ان کو سوچ رہی تھی وہ لوگ آج کیا کر رہے ہوں گے گرمیاں تو ان کے اچھی گزر جاتی ہوں گے جو سڑکوں پہ ہیں رات کو سڑکوں پہ گھاس پہ لیکن سردی میں وہ کیا کر رہے ہوں گے تھنڈی ہوا چلی ہے ان کے اوپر لینے والا لحاف نہیں ہوگا ان کے پاس ان کے پاس لباس نہیں ہوگا وہ کیسے رات گزاریں گے اور اگر بارش آگی تو کیا ہوگا تو یہ باتیں سوچا کریں ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا کریں شکر کا ایلیمنٹ دل میں آئے گا پھر آپ کی چھوٹی سی جھوپڑی بھی آپ کو محل لگے گی اور پھر آپ اس میں شکر جب دل سے ادا کریں گے لین شکر تم لازیدن نکم ہو جائے گا میں جس طرح سے اس آیت کو سمجھانا چاہ رہی ہوں سمجھ جائیں جس حال میں بھی وہ اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے جتنا بھی وہ عطا کرے وہ عطا کیا اچھا ہے اور لٹرلی میں آپ کو کہاں نا کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ کہیں جی میں اسی قابل تھے لٹرلی ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے جتنا اللہ نے آج مجھے رزق دے رکھا ہے جتنی بڑی میں اس کی نافرمان ہوں میں تو اس کے غزب کی مستحق ہوں لیکن وہ رحمت نچاور کیے ہوئے وہ میرے عبوں کو چھپائے ہوئے ہیں وہ مجھے رزق کا بہترین وسیلہ عطا کیے ہوئے ہیں اور وہ میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے وہ میرے عبوں کو چھپا کے رکھتا ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں حالانکہ جتنی بلیسنگز مجھے ملی ہوئی ہیں اصل میں آمال کو دیکھوں تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے ملا ہوا تو کیوں نہ شکر ادا کریں اس پروردگار کا یہ آیت میری بہت فیورٹ تھی حفظ کے دور سے جب even I didn't know translation of these words as well بہرحال اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوم کو تعیید فرمائی کیونکہ شروع سے اب تک وہی بات چلتی آری قدالکہ وحینہ قدالکہ وحینہ اسی طرح آپ تک اے نبی وہی ناظر فرمائی گئی جیسے آپ سے پہلے انبیاء تک وہی طریقہ ہے وہی وہی پیغام ربانی بلکل اسی طرح سے ذکر کیا گیا یہاں پر کہ اس نے تمہارے لئے شارعہ مقرر کر دیا ہے تمہارے لئے دین کا وہ رستہ جو کہ تم سے پہلے نوم کی قوم کے لئے تھا جس طرح کی تاقید نوم کو فرمائی گی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاقید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پوٹ نہ ڈالو مرشقوں پر یہ دین بہت باری ہے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہوں تو اگر آج نماز پڑھنا بھاری لگ رہے تو دیکھیں کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں آج اگر حق حلال کی کمائی کمانا آپ کو تنگ لگ رہے ہیں مشکل لگ رہے ہیں اور حرام کی طرف آپ کو فسیلیٹیز زیادہ لگ رہی ہیں تو دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں کیا وہ اس طرح کے اس دور کے مشرقین جن کا یہ طریقہ تھا کیا اس طریقے پہ آپ مشتمل زندگی تو نہیں گزارے یہ کہیں منافق تو نہیں ہے میں اور آپ کو گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز بھاری کس پہ ہے نیکی بھاری کس پہ ہے دین پر چلنا بھاری کس پہ ہے منافقی ان پر ٹھیک ہے ہم نے احادیث پر رکھی ہیں تو ہم اگر مومن ہیں تو پھر ہمارا رویہ کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس پر گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال کبورعی المشرقین اللہ تباریک و تعالی ہمیں اگر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں اسے چن رکھا ہے تو ہمیں اسی راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہنا اور اسی راستے پر چلتے چلتے ایک دن ہم تیرے قرب تک پہنچیں ہمیں وہ قرب عطا فرمانا اللہ فرماتا ہے اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اور انہوں نے پوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ مشرقین کی بات کی جاری مشرقین نے پوٹ کیوں ڈالی تھی کہ جی بنو حاشم سے کیوں ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے ہماری سرداری کہاں جائے گی ٹھیک ہے بنو تیم کے بنو عدی کے یا قریش کے دیگر جتنے بھی قبائل ہیں وہ کہاں جائیں گے اگر سردار ہم نے منتخب کر لیا اور کنسیدر کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہمی حسد تھی یہود کہتے تھے آئے گا وہ احمد آئے گا ہم دیکھنا ایک دن سرکھ رو ہوں گے احمد آئے گا احمد آ گیا لیکن یہ کیا بنو اسماعیل میں سے اس نے تو بنو اسرائیل میں آنا تھا ہم نہیں مانتے حسد کیا تو اللہ فرماتا ہے یہ اکثر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں حقیقت کو جھٹلاتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی اپنے حسد کی وجہ سے اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی لوہ محفوظ پر ہر کام کا ہر عمر کا وقت مقرر ہے اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں ترات ترات کے بعد اس کے وارثین انجیل اس کے وارثین وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہ گئے حالانکہ وہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے وارث تھے یعنی ان تک نازل کی گئی تھی تو اس لئے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لائے جو اللہ نے اتاری ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا اور تمہارا اگر فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ کرو تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے انصاف کو کتنا پریورٹی پر رکھا فرس پریورٹی کہ ان کے مسلمانوں کے درمیان انصاف کرو اگر وہ بھی تم سے کسی معاملے میں انصاف لینے آئے تو ان کے درمیان ان کے قانون کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو رسول اللہ کی سیرت سے بہت سے ایسے واقعات ملتے بھی ہیں اللہ ربنا و ربکم اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے لنا اعمالنا و لکم اعمالکم تو ہمارے لئے ہمارے اعمال تمہارے لئے تمہارے اعمال لا حجت بیننا و بینکم تمہارے اور ہمارے درمیان اب کوئی جگڑا نہیں اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع فرما دے گا دیکھیں آیت کا اسلوب دیکھیں سٹارٹنگ میں بتا دیا گیا کہ حق کلیر ہے حق آ چکا اس کے باوجود بہمی حسد کی وجہ سے اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو فرما دو کہ اللہ تمہارا اور میرا رب ہے ہاں اپنے عمل کرو ہم اپنے عمل کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دے گا ہم سب کو جمع فرما کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا ہے ان جگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے وہی قوت والا عزت والا ہے اسلام ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے اسلام کے تین پیغامات جو انٹرڈکٹری لیکچر ہے اس میں فرسٹ میں میں نے کون سا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا توحید کا دوسرا رسالت اور عقیدہ آخرت اس رقوع میں اس کو سمرائزڈ فارم میں ہمارے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی صدق اللہ العلی جلعظیم وصدق وصول نبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعا میاں درکھیے گا تارجدار ختمی نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ